علم مجھے حاصل کر کے رفاعت کی سیڑھی چڑھنا موجود ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ٹریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں کلر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اب میرے ساتھ اس کو جوائن کرنا سٹارٹ کریں تو بچو ہم نے کیا کرنا ہے پینسل کو یہاں پر اوپر کورنر پر رکھا اور آہستہ سے اس کو دورز کو جوائن کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کی ورگ بک کے اوپر موجود ہے اسی طرح سے آہستہ آہستہ ہم نے ان تمام دورز کو آپس میں ملاتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں شیپ بن رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے ان تمام دورز کو یوں ملانا ہے یوں آہستہ آہستہ ملاتے ہوئے ہم نے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے ٹھیک ہے اس کی کتنی سائیڈ ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے ون ٹو تھری کتنی سائیڈ ہیں اس کی تھری ہم نے اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی دوسری جو سائیڈ ہے اس کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں میرے ساتھ اس کو مکمل کریں ان ڈوڑز کو پھر سے ہم نے یوں ملاتے جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ڈوڑز کو ملاتے ہوئے ہم نے اس شیب کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کتنی سائڈز کمپلیٹ کر لیں ٹو کتنی لائنز کمپلیٹ ہو گئیں ٹو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ٹھرڈ لائن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ان ڈوڑز کو ہم نے یوں ملاتے ہوئے ان ڈوڑز کو اپس میں ملاتے ہوئے یوں دیکھیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس پوری ایک جو ٹرائنگل ہے اس کی شیپ بن گئی ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں اپنے ہینڈز کو لیں یہ دیکھیں اپنے ہینڈز کو پکڑ کے آپ نے کیا کرنا ہے یوں کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھم کو اپس میں اور اس فنگر کو اپس میں یوں ٹچ کیا تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹرائنگل کی شیپ بن گئی ٹھیک ہے تو کیا ہے ڈیر کیڈز جو یہ ٹرائنگل ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آئی ام اٹرائنگل میں ایک ٹرائنگل ہوں آئی ہیو ٹرائنگل ہوں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ میرے تین کارنر ہیں کون سے وان ٹو تھری کتنے کارنرز ہیں اس کے تھری پھر سے دیکھیں وان ٹو تھری ٹھیک ہے اب یہ ہم نے شیپ بنا لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ٹرائنگل میں بلو کلر جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کلر کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یوں جو ہم نے شیپ بنائی ہے اس کی باؤنڈری کو یوں اندر سے پہلے کلر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے کلر کرتے ہوئے آپ نے یوں یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ کی جو باؤنڈری ہے اس کو کلر کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح بلو کلر لے کر اس کو تمام اس کی جو باؤنڈریز ہیں تینوں ان کو یوں اچھے سے پہلے باہر والی سائٹ پہ کلر کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی سائٹ پہ کلر کر لیں کلر کرتے ہوئے ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہم نے اس کی باؤنڈری کو کلر کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کی خالی سپیس ہے اس میں یوں کلر کرنا سٹارٹ کر دینا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ کلر بھی کریں میں امید کرتی ہوں اب تک تو آپ کو اچھے سے کلر کرنے آگئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جیسے میں کلر کر رہی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یوں کلر کریں اگر آپ کا کلر باہر جاتا ہے باؤنڈری سے تو اس کو ریز کر دیں ٹھیک ہے یوں ہم نے کلر کو کرنا ہے آہستہ آہستہ کلر کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہینڈ کی گریپ جو ہے وہ اچھے سے رکھنی ہے صرف کلر کرتے ہوئے نہیں رائٹ کرتے ہوئے بھی گریپ جو ہے آپ کی ہینڈ کی اپنی نوٹ بک پر آپ کی جہاں پر بھی آپ رائٹ کرے ہیں وہ مضبوط گریپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کون سا کلر کر رہے ہیں ہم بلو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک تو ہم نے آج کیا کیا شیپ کو سیکھا کس کو ٹرائنگل کو کون سی ٹرائنگل then ہم اس میں کلر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کون سی اور چیز سیکھی ہم نے کہ یہ کون سا کلر ہے بلو اور بلو کلر کس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا اس کی بھی ہم نے پہچان کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ جو ٹرائنگل ہے اس کے تھری جو ہیں وہ کورنرز ہوتے ہیں وان ٹو تھری ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ہینڈ کے ساتھ کر کے بتایا کہ کیسے ہم ہینڈ کی مدد سے بھی ٹرائنگل جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ارابع سٹوڈنٹس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرائنگل شیپ کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا چل گیا اس کے کورنر تھری ہوتے ہیں اور اس کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے تو پھر آپ کے لئے اس کو کسی بھی چیز میں سے فائنڈ آؤٹ کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں یہ شیپ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے یہ تقریباً اپنا جو کلر ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے کیا سکھا ٹرائنگل شیپ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں بلو کلر کیا ٹھیک ہے اور مینی ٹنگز آپ پیزا کھاتے ہیں پیزا کیا جو اندر سے وہ پورشن ہوتا ہے ایک دیکھیں یوں ہوتا ہے نا کٹ لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے ایک ٹرائنگل جو شیپ ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے وہ ساری راؤنڈ شیپ ہوتی ہیں اس میں کٹ لگے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹرائنگل شیپ ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو میں امید کرتی ہوں سٹوڈنٹس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ٹرائنگل شیپ کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے کتنے کارنرز ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ ہم ایک ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ نے ابھی سیکھا کہ ٹرائنگل جو شیپ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اس کے کارنر کتنے ہوتے ہیں اس کی سائیڈز کتنی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کلر کیا اب ہم دیکھیں گے کاؤنٹ ہاو مینی شیپ آف ٹرائنگل آر دیئر انڈ کالر دیم ٹھیک ہے یہاں پر سٹیٹمنٹ کے کارڈنگ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو شیپ ہیں یہاں پر ہمارے پاس موجود اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل شیپ ہے یہ کونسی ہے اور ہم نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے دین اس کو کلر کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرائنگل شیپ ہیں وہ کتنی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری شیپ کی بھی ایک بار رویہن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹرائنگل شیپ جو ہم نے ابھی سیکھی وہ دیکھیں یہ سب سے پہلے جو شیپ ہے یہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے آگے دیکھا یہ شیپ اور یہ شیپ بلکل ایک جیسی ہے اس کے تری کارنر ہیں اور سیم ہے یہ بلکل ویسی ہی تو کیا دیکھا ہم نے ہمارے پاس کتنی شیپ ہو گئی اس وقت ون ٹھیک ہے اب تک ہم نے کون سی کتنی ٹرائنگل شیپ جو ہیں وہ سرچ کی ہیں ون اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک شیپ موجود ہے جس کی فور سائڈز ہیں جس کے فور کارنرز ہیں کون سے یہ دیکھیں ون ٹو ٹری فور اس کے تو فور کارنر ہیں ہمارے ٹرائنگل شیپ کی تو تھری کارنرز ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں ہے لیکن اس شیپ کو کیا کہتے ہیں سکھیر ٹھیک ہے اب آج ہے نیچے کی جانب نیچے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو شیپ جو ہیں وہ موجود ہیں کارنر ہے ون ٹو ٹری ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹرائنگل شیپ ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہم نے شیپ سیکھی یہ بھی شیپ بالکل ویسی ہی ہے ٹھیک ہے اب تک ہم نے کتنی شیپ ہیں جو ٹرائنگل کی وہ سرچ کر لی ہے ٹو کتنی ٹو اور اس کے بعد نیکس شیپ دیکھ لیتے ہیں ہاں جی یہ شیپ بھی نہیں ہے اس کا تو کوئی کارنر ہی نہیں ہے یہ تو ساری کی ساری گول ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان تمام شیپ میں سے کتنی شیپ جو ہیں وہ ٹرائنگل کی سرچ کی ہیں ٹو اور وہ کونسی ہے یہ ون اور یہاں پر یہ ٹو ٹھیک ہے یہ دو شیپ ہیں اب کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے اس میں آپ کے پاس جو اسیسمنٹ شیٹ آئے گی بیٹے اس میں یہ اس طرح کا کوسٹن بھی ہو سکتا ہے ایکٹیویٹی کا اور اس میں بہت ساری شیپ کسی انسیکٹ کی شکل میں کسی اور شکل میں ہوگی آپ نے اس میں سے جو ٹرائنگل شیپ ہوگی ان کو سرچ کرنا ہوگا اس طرح کا کوسٹن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو شیپ کی اچھے سے پہچان ہوگی تو ہی آپ یہ کر سکتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ٹرائنگل شیپ کس طرح کی ہوتی ہے آپ نے اب اس پہ ہم نے صرف یہ سٹیٹمنٹ میں دیکھا ہے کہ کلر دیم لکھا ہوئے تو آپ ان دونوں شیپ میں کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں لیکن اگر کلر لکھا ہو تو آپ نے وہی کلر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم جو شیپ سے ہم کی بھی ایک بار روین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل گول ہے اور یہ بھی بلکل گول ہے تو یہ کون سی شیپ ہے سرکل اور یہاں پر یہ ہم نے شیپ دیکھی اس کے چار کارنر ہے اور بلکل ایک جیسی ہوتی ہے یہ تو اس کو ہم بولتے ہیں سکیر ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ٹرائینگل کو بنانا سیکھا دیکھا کہ کسی طرح کی شیپ ہوتی ہے اس میں کلر کیا اور اس کو ہم نے سرچ کیا ایکٹیویٹی میں کہ کتنی شیپ سے ہیں اور اس کو آپ اپنی مرجی سے کلر کر سکتے ہیں اس کے تری کارنر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ انشاءاللہ اللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ